ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بلی ہے جو اکثر پوٹی وغیرہ کر کے اور پھر اس پہ بظاہر جسم پہ لگی نہیں ہوتی لیکن وہ کئی فرش پر یا بستر پہ بیٹھ جائے تو کیا حکم ہوگا دیکھیں نجاست کا جب تک اثر ظاہر نہ ہو کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے اور اثر کیا ہے کلر یا اسمیل دیکھیں نا بعض صورتوں میں زائقہ بھی ہوتا ہے جیسے شراب کا زائقہ تو وہ تین چیزیں اثر کہلاتی ہیں رنگ بو اور زائقہ تو یہاں زائقہ کا تو خیر مسئلہ نہیں تو رنگ اور اسمیل اگر فرض کر لیں وہ کہیں بیٹھی اور اٹھی اور وہاں پر کوئی دھبا نظر آئے جس سے اسمیل آ رہی ہے تو یہ ناپاک ہوگا چاہے وہ فرش پہ بیٹھے چاہے بستر پر پھر فرش پہ اگر گرمی اور دھوپ اور ہوا کی وجہ سے اس کا اثر ختم ہو گئی اسمیل وغیرہ ختم ہو گئی چاہے ہلکا سا دھبا نظر آ رہو لیکن اسمیل بلکل ختم ہو گئی تو زمین پاک ہو جائے گی لیکن بیٹھ وغیرہ خوشک ہونے کے بعد پاک نہیں ہوتے چاہے اسمیل چلی جائے اس کو پشنے لحاظ سے پاک ہی کرنا ہوگا ایک مختصر